اسلام علیکم آپ سب کو علیکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپئی گارڈنگ پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں کافی ٹائم کے بعد ویڈیو بنانے لگا ہوں کسی پلانٹ کے مطلعے تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا جس پلانٹ کے مطلعے بات کروں گا وہ خوبصورت سا فلورنگ شرب یا ٹری اورنمنٹل پلانٹ ہے جس کو لگسٹرومیا میں بولتے ہیں اس کے علاوہ کریپ مارٹل بھی بولتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت فلورنگ کرنے والی شرب ہے اس کو آپ سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پورٹس میں بھی بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ فلورنگ کر رہا ہے اس کیوپر فلورنگ شروع ہی ہے یہ ابھی ینگ پلانٹ ہے یہ میں نے اسی ہی سیزن میں خریدا تھا نرسری سے آن لائن تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے اچھے سے اس کے فلورز ہو رہے ہیں اور یہ جو ورائٹی ہے اس کا نام ہے بلیک نائمنٹ یہ امپورٹڈ ورائٹی ہے تو جو لوکل ورائٹی ہوتی ہے اس کے گرین لیوز ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ خود فلورز کے بغیر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے لیوز ہی آپ دیکھیں کس طرح بلیک کلر کے اور اس طریقے سے یہ گروہ کرتا ہے اور اس کی ٹپس پہ یوں اس طریقے سے پلارز بلوم کرتے ہیں ابھی یہ دیکھیں سٹارٹ میں یہ بلکل جس طرح یہ بلوم ہے برڈز بنی ہوئی ہیں تو ابھی یہ بلکل جو ہے وائٹیس سا فیل ہو رہا ہے لیکن جون جون یہ بلوم کرتا جاتا ہے تو اس کا کلر پنک یا میرون سا ہوتنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہ کچھ ان پر بلوم کر رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس طریقے سے ان کے اوپر بلوم کر رہا ہے تو یہ بہت خوبصورت فلورنگ کرنے والا پلانٹ ہے آپ اس کو ضرور گھر میں لگائیے اور یہ بہت ایزی ٹو گروہ ہے بہت لو مینٹیننس پلانٹ ہے اس کے لیے اتنی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اگر لوکیشن کی بات کروں تو اس کو آپ نے فل سن میں رکھنا ہے فل سن میں گروہ ہونے والا پلانٹ ہے اس کی جو فلورنگ ہے وہ میٹ سمر میں اس کی فلورنگ شروع ہوتی ہے اور مونسون کی سیزن میں بھی اس کی فلورنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے اور یہ بھی سبتمبر اکتوبر تک اس کی فلورنگ اچھے سے ہوتی رہے گی اس کو آپ کسی بھی جگہ پھر گروہ کر سکتے ہیں لیکن گروہ کرنا ہے آپ نے اس کو فل سن میں جہاں سے کم بز کم بھی اس کو چھے سے آٹھ گنٹے کی ڈائریکٹ سن لائٹ ملے ایک چھے سے پوٹ میں گروہ کر رکھا ہے اس کو چاہے تو آپ سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں اور چاہے تو پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے چھوٹے سے پوٹ میں لگایا ہو ہے ایٹ انچز کے پوٹ میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹے سے پوٹ میں لگایا ہو ساتھ میں کچھ میری گول کے سیٹس میں نے ڈال دیئے تھے تو یہ اس کی سیڈلنگز بھی نکلی ہوئی ہیں تو یہ چھوٹے سے پارٹ میں اس طریقے سے گروہ کر رہا ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی سے اس کی اچھی گروہ ہوئی ہے ابھی کچھ بڈز آ بھی رہے ہیں یہ ٹپس پہ یہ ابھی اس کی فلورنگ شروع ہوئی ہے یہ ٹپس پہ اس کی فلورنگ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ بڈز بن رہی ہیں اس کی تو اس کو فول سن میں ہی آپ نے گروہ کرنا ہے دوسری بات اس کی یہ ہے کہ فرٹیلائزر کی اگر بات کروں فرٹیلائزر آپ نے اس کو جب میں نے اس کی سوائل بنائی تھی پارٹ کی تو اس کو میں نے اچھے سے اس میں کمپوسٹ کو امنڈ کر دیا تھے اس کی سوائل میں اور اس کے علاوہ منتھلی اس میں میں تھوڑی سی ڈی اے پی ڈال دیتا ہوں اور ماتھ میں ایک آتھ دفعہ اس کی اوپر این پی کے جو ٹوینٹی 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 بیلنسڈ پرٹیلائزر ہوتا ہے تو اس کی بھی میں اس پر سپری کر دیتا ہوں فولیڈ سپری اسی ہی ہوتا ہے کہ اس کی گروہ جو ہے بہت اچھی اور ہیلتی رہتی ہے اور باز وقت اس کی اوپر ایفرڈز برا اگر پیسٹ کی بات کروں ایفرڈز برا اٹیک کر دیتے ہیں باز وقت ٹپس پہ یہ جو اس کی ٹپس آپ کو نظر آ رہی ہ ہوں گے یہاں پہ اکثر ایفرڈز یا سپائیڈر مائٹس وغیرہ یا کچھ اس طرح گئی اگر اٹیک کر بھی دیں ایفرڈز اکثر اس پہ میں نے دیکھے ہیں لگ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ اس میں نیم آئل کا سپری بھی کر سکتے ہیں اور اگر انفیسٹیشن زیادہ ہے تو آپ اس کی اوپر کیمیکل فرٹیلائزر بھی یوز کرتے ہیں جیسے کہ امیٹا کلوپریٹ ہو گئی وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو پیسٹ پہ بہت کام ہی لگتے ہیں لیکن جب ڈ اس میں ایسے پیسٹ وغیرہ جو ہے اٹیک نہیں کرتے تو یہ تو ہوگی پیسٹ وغیرہ کی بات باقی فرٹیلائزر کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرٹیلائزر آپ نے اس کو این پی کے وغیرہ بیلنس فرٹیلائزر دینا ہے اور اگر بات کروں اس کی پروپیگیشن کی تو پروپیگیٹ کرنا اس کو بہت ہی ایزی ہے اسپیشلی مونسون کے موسم میں اس کو جو ہے آپ ایزیلی کٹنگ کے ساتھ آپ اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں جیسے لیکن آپ نے کٹنگ جو لینی ہے وہ سیمی سیمی ووٹ کٹنگ لینی ہے بلکل فریش کٹنگ لائے گی ہے جس طرح سے بلکل فریش کٹنگ اس طرح کی کٹنگ نہ ہی لیں تو بہتر ہے کیونکہ اس طرح کی کٹنگ چلنے کے چانسز کام ہے اگر کٹنگ آپ نے لینی ہے تو سیمی ووٹ کٹنگ لیں اس ٹائپ کی لائے جیسے تھوڑی تھوڑی ہارڈ کچھ دن پہلے بھی میں نے اس کی ایک کٹنگ گروہ کی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا رزل اور یہ بدن ویگ جو ہے اس کی جو کٹنگز ہیں وہ چل پڑتی ہیں تو مونسون بیس سیزن ہے ابھی آج کل کا ٹائم بیس سیزن ہے جس ٹائم پیس کی کٹنگ بہت اسانی کے ساتھ چل سکتی وہ میں آپ کو رزل دکھاتا ہوں کٹنگ کا جو میں نے کچھ دن پہلے گروہ کی تھی یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ میں نے کٹنگز لگائی تھی تقریباً داس ایک دن پہلے تو یہ کچھ برانچز ٹوٹ کی تھی میں نے پودے سے جو ٹوٹی تھی اس برانچز کو میں نے یہاں پہ لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں آپ اس کا رزلٹ اس کی اوپر نیو گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ گرین لیوز والی ورائٹ ہی ہے اور یہ اس کے پرپل فلورز تھے اس والے جو گریب مارٹل ہے تو یہ دیکھیں رزلٹ اس کا یہ نیو شوٹس اس نے سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ بہت ایزی لی آپ پروپگیٹ کر سکتے ہیں یہ بیچھے میں نے کچھ سٹار لائٹ فائکس کی کٹنگ لگائی تھی یہ بھی چل پڑی ہے یہ بھی اس کی گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ پیچھے ایک کریسن تھرم کی بھی کٹنگ میں نے لگا رکھی ہے یہ بھی چل پڑی ہے تو اس کو کٹنگ کے ساتھ گروہ کرنا بہت ہی ایزی ہے اور سمر کے بعد جب یہ فلورنگ کا اس کا تائم ختم ہوگا ونٹرز میں اگر آپ کے مائلڈ ونٹرز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہارش فروسٹ نہیں ہوتی تو یہ اس کے لیوز تو گر جائیں گے تو یہ ٹورمنٹ سٹیج میں چلا جائے گا اور سپرنگ میں واپس اس کی ری گروہ سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کے ہاں سنو فال ہوتی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تب آپ نے اس کو ونٹرز میں کور کرنا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ یا انڈور لے جائیں جہاں پہ ڈائریکٹ اس کی پر سنو یا بہت زیادہ ہیوی فروسٹ نہ ہو اگر مائلڈ ونٹرز ہوتے ہیں آپ کے یا تھوڑی بہت فروسٹ پڑتی ہے تو یہ ٹولریٹ کر لیتا ہے بہت زیادہ اس کو پروٹیکشن کی تب ضرورت نہیں پڑے گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میں کچھ بتانا بھول گیا ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ